اسلام علیکم آج کل بلوشتان اسمبلی میں آپ کو بڑا شور سنائی دے رہا ہوگا کہ بلوشتان کی 88 عرب کی پی ایس ڈی پی ہیں کبھی کہتے ہیں 50 عرب لیپ سونے جارہے ہیں کبھی کہتے ہیں 55 عرب کبھی کہتے ہیں 40 عرب کبھی کہتے ہیں 30 عرب روپے لیپ سونے جارہے ہیں اور بلوشتان حکومت جو پی ایس ڈی پی ہے اس کی الوکیشن نہیں کر رہی اس کی آتورائزیشن نہیں کر رہی پبلک سیکٹر ڈبلپنگ پروگرام دلوڑ کے سیورج کے سکول کے ہیلتھ کے یہ ہوتے ہیں وہ اس کی مارwriting جو رفلیکٹ ہوتے ہیں پی ایس ڈی پی اور رفلیکٹ ہوتے ہیں جتنے ہمارے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں یا ایکسپیکٹڈ جو پیسے ہیں اس کے اگلیس پی ایس ڈی پی بنائی جاتی ہے جو ایکسپیکٹڈ پیسے تے ہمارے ساتھ وہ 49 ایڈہر پہ تھے اور اس کے اگلیس جو پی ایس ڈی پی بنائی گئی یعنی سکیمات جو اس میں رکھے گئے وہ اٹاسی عرب تک رکھے گئے اس میں اکثر سکیمات چونکہ الیکشن کے لیے تیاری ہو رہی تھی الیکشن میں جا رہے تھے اب کچھ انفلینشل لوگوں کو کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انڈویجل سکیمات ڈالے گئے ایسے سکیمات جو لوگوں کے افراد کے نام پیجے بیس لات کے پچاس لات کے تیس لات کے جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا تھا ایسے سکیمات کے لیے بھی پیسے مانگے جا رہے تھے اور عیرت تو اس بات کی ہے اپوزیشن کے اکثر جماعتیں اکثر عراقین جو اس پر شور مچا رہے ہیں وہ تو قضیشتہ اسمبلی کا عصہ ہی نہیں تھے ہب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں شور مچا رہے ہیں میں اپوزیشن کی طرح کوئی الزام نہیں لگاتا لیکن اسیوم کیا جاتا لگتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسکیمات ڈالے تھے وہ اپوزیشن عراقین کو انفلینس کر رہے ہیں میں بھی کک بیک کے لیے میں بھی ان کو یہ کہتے ہوں کہ آپ ہمارے اسکیمات سمہاو ڈلوا دیں تاکہ ہمارے اسکیمات ہمارے ہاتھ لگ جائیں ان کو ہم فج کریں فیک بنیادوں پر ان کے پیسے ہم اپنے جیو میں ڈالیں ٹیکس پیرز کے پیسے بلوستان حکومت کو اپوزیشن عراقین اس بات پر بھی پریشا رائز کرتے رہے کہ جتنے اسکیمات ہیں ان کے لیے پیسے بھلے آپ کے ساتھ چالیس ہرپ پڑے ہیں کے لیے پیسے آپ ریفلیکٹ کر لیں اب اسکیمات کون سے ہیں ان میں ایک پیس کی ایسا نہیں ہے جس میں عوام کو فائدہ ہو جس جو پرو پیپل عوامی کوئی پروڈیکٹ ہو کوئی سکول کا پروڈیکٹ ہو کوئی آسپیٹل کا پروڈیکٹ ہو کوئی آپ کے روڈ کا پروڈیکٹ ہو پچیس سو اسکیمات جس امیجن پچیس سو ایسے اسکیمات گزشتہ چھ ساتھ مہینوں میں محنت کرتے ہوئے صوبائی حکومت نے وہ ایڈنٹیفائی کیے اب ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر لیے اچھا پندرہ سو پندرہ آنگوئنگ اسکیمات تھے یعنی وہ اسکیمات جو گزشتہ کئی ایک سالوں سے بجٹ کا اور پی ایسی پی کا عصہ تو رہے ہیں لیکن آنے والی حکومت نے ان پر کام نہیں کیا ایسے وہ اسکیمات جن پر جو فیزیبل ہیں جن پر پچاس سے ساتھ پرسنٹ کام ہوا ہے اور بیچ میں کام رک گیا ہے ہم نے وکٹمائزیشن کے بغیر کہ کس کی اسکیمات ہیں گزشتہ آدوار کی جس کیلئے اسکیمات ہیں چونکہ عوام کو جس سے فائدہ ہے اس کیلئے ہم نے پیسے رکھیں پندرہ سو پندرہ ایسے اسکیمات کے لیے بتیس سو تیرہ نئے اسکیمات اس میں انکلوڈ کیے گئے تھے مجموعی طور پر پچیس سو اسکیمات جو پرو پبلک نہیں تھے جو جینی تھے فیک تھے وہ ہم نے ڈیلیٹ کر لیا ہے انتالیس ہرب روپے ٹوٹل ہمارے ساتھ ہیں بتیس ہرب روپے کے اب تک پی ایسے ڈی پی کے اسکیمات کے لیے ایلوکیسشن آتوریزیشن اور ریلیز ہو چکے ہیں ان پر کام جاری ہے تین سو چیار سکیمات بہت جلد وہ مکمل ہونے جارے ہیں ہانر ایبل پلوشتان آئی کورٹ نے سوا پانچ ہرب روپے بی ڈی پی کے وہ کورٹ میں فیصلہ تھا ریسنسلی اس کا فیصلہ آ گیا ہے اب ہانر ایبل آئی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کو کمپلائے کرتے ہوئے اس کے کمپلائنس کے ساتھ جتن جن اسکیمات میں گنجائش ہوگی سوا پانچ ہرب انشاءاللہ اسی ایک دیڑھ مہینے میں وہ بھی نہ صرف ریلیز ہوں گے بلکہ اسکیمات کی ٹینڈر بھی ہوں گے اور گرانٹ میں کام شروع ہوگا میں اب وہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ بائے ترٹی جون جتنے پیسے ہیں وہ سارے اسپینڈیچر مکمل ہوں گے آپ کے اسکیمات مکمل ہوں گے بلوشتان حکومت ایک روپیہ بھی آپ کا لیپس نہیں ہونے دے گا اور وہ لوگ جو اس پر بات کر رہے ہیں ان کے اسٹری توڑا بتا دوں کہ آنگئنگ اسکیمات کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے دوہزار دو تیرہ چودہ میں بیس پرسنٹ جو آنگئنگ اسکیمات ہیں ان کے لیے رکھے گئے اسی پرسنٹ نئے اسکیمات لائے گیا اور کہاں ہیں وہ نئے اسکیمات کہاں چلے گئے کہاں ہیں آپ کے روڈ کہاں ہیں آپ کے ہسپیٹل ہمیں تو نظر نہیں آتے چودہ پندرہ میں پچیس پرسنٹ صرف آنگئنگ کے لیے رکھے گئے ہیں پچیس پرسنٹ نئے اسکیمات ڈالے گئے ہیں اپنی مرضی کے کہاں گئے ہیں کتنے پر خرچ ہوا کچھ ہوا ہوگا اکثر تو نہیں ہوا پھر پندرہ سولہ میں چالیس پرسنٹ دوہزر سولہ سترہ کے بجلت میں پندرہ پرسنٹ دوہزر سترہ آٹھرہ میں چالیس پرسنٹ موجودہ حکومت نے نئے اسکیمات آلانکہ ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ پرانے اسکیمات کو چھوڑ کے نئے اسکیمات شروع کیا جاتے ہیں اپنے ایم پی ایز نئی گورنمنٹ آکے اپنے اسکیمات ان کو پریارٹی دیتی ہے موجودہ حکومت نے پچاسی پرسنٹ آنگوئنگ پرانے اسکیمات چاہے جس ادوار میں جس پارٹی نے ان کو انیشیئٹ کیے تھے جو پرو پبلک ہیں عوام کے حق میں ہیں جن پر کافی زرہ پیسہ خرچ ہوئے ہیں بیچ میں رکھ گئے ہوئے تھے ان کے لیے ہم نے پیسے پریارٹی کی بنیاد پر آترائز کیے ہیں ان کے لیے ایشو کیے ہیں اور ان پریجر کو پائے تقنیل تک پہنچائیں گے رہی بات آنے والی بجٹ آنے والی بجٹ میں آپ دیکھیں گے بلوستان کی تاریخ کے جتنے بھی پی ایس ٹی پی جتنے بھی سکیمات ان سب سے علیدہ ہوگے آنے والے بجٹ میں ہر علکے کو میں نالیاں بھی بنیں گے ڈرینیج بھی بنیں گے فٹ پارٹ بھی بنیں گے روڑ بھی بنیں گے اور ار ایک ڈسٹرکٹ میں علیدہ سے میگا پروجیکٹس بھی آپ کے شروع ہوں گے ایک آئیڈیل ہسپیٹل بھی بنے گا ہائیڈیل سکول بھی بنے گا ملٹا ایڈیوکیس کیوں کمپلیکس بھی بنے گا موجودہ حکومت نے ریسنٹلی تقریباً اٹارہ ہزار جابز ہم نے ایڈورٹائز کیے ہیں جو گزشتہ دس سال میں ایڈورٹائز نہیں ہوئے اس پراسس میں تھے پانچ ہزار مزید جابز ہم مشتہر کرنے جا رہے ہیں اور میرٹ کی بنیاد پہ انشاءاللہ یہ سارے جابز آپ کو ملیں گے اگلی جو بجٹ ہے اس میں جو سپیشلائز سپیشلسٹ ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو کوالیفائیڈ نوجوان ہیں ان کے لیے تمام شعبوں میں تمام سیکٹرز میں علیہ دا سے مزید پوسٹیں اس میں کریئٹ کیے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو خوشخبری اس میں آپ دیکھیں گے جون بجٹ میں کتنی خوشخبریاں آپ کو ملیں گے نیاز کیمات انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور ایک بات کا جو ہم کمیٹمنٹ ہے وزیراعلا بلوستان کا کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹراؤلنس انشاءاللہ اس حکومت میں ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کرپشن کا کوئی اس طرح نہ بات سنا نہ کوئی شکایت سنی ہاں اپوزیشن کی جو بلیک میلنگ ہے جو پریشر ٹیکٹس ہے وہ کرتی رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اسمبلی کے ماؤل کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ جو پچیس سو اسکیما اگر ہم یہ کرتے لون لیتے تو پھر یقیناً اس کو کرپشن کہہ سکتے تھے لیکن ہم نے وہ راستہ بنج کر دیا ہے اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ سٹوریکلی ہمارے بلوستان میں ہوتا یہ رہا ہے کہ چار پانچ ایسے میکمے ہیں جن کے لیے زیادہ پیسے رکھے جاتے رہے ہیں باقی میکموں کو نظرانداز کیا جاتا رہا ہے کوئی چبیس میکمے ہیں اس دفعہ تمام میکموں کو اس کے لیے فنڈ الوکیٹ کیے جا رہے ہیں وومن ڈبلیوپیٹ ہے وومن پولی سٹیشن کی بات کی جا رہی ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کینسر آسپیٹل شیخز آسپیٹل میں ہم بنانے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے انشاءاللہ یہ ایک بہت دیرینہ مطالبہ رہا ہے بلوستان میں یہ ہم کرنے جا رہے ہیں نئے سکولز آپ کے لیے بنیں گے شنٹر لیس جو آٹھ ہزار سکولز ہیں ان میں سب میں جو سہولیات فرامی کے لیے ہم بجٹ میں پیسے رکھ رہے ہیں اور اس کے لیے بہت ساری انشاءاللہ خوشخبری ہیں آپ کو رہیں گے صوبہی حکومت آپ کا حکومت ہے انشاءاللہ جتے کلیکٹیو پبلک اور میگا پروجیکٹس انشاءاللہ ہم شروع کرنے گے